اس سے پہلے کہ اسیرانِ آلِ محمد کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا حکومتی درندوں نے آلِ محمد کے ہر فرد کو ایک ہی رسی سے باندھا رسی کے ایک سرے سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی گردن بندھی ہوئی تھی اور اسی رسی سے عقیلہ بنی حاشم سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا بازو بندھا ہوا تھا اسی رسی سے سیدہ امی کلسوم اور باقی خواتین کو باندھا گیا تھا آلِ محمد کی ان خواتین کا بیان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی اپنے قدم آہستہ اٹھاتا تو اسے تازیانوں اور نیزوں سے مارا جاتا تھا جس وقت یہ فخر موجودات اسیرانِ اہلِ حرم یزید کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ اپنے تخت پر ایک مخصوص جگہ پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام نے اس ملعون سے کہا اے یزید سوچ اگر ہمیں اللہ کے رسول اس حال میں دیکھیں تو ان پر کیا گزرے جب امام علیہ السلام کی اس ملعکوتی آواز کو حاضرین نے سنا تو ہر طرف سے گریہ اوزاری کی آوازیں بلند ہوئیں تو یزید نے حکم دیا کہ ان کی یہ رسیاں کھول دی جائیں یزیدی فوجیوں نے سید الشہدہ کے مقدس سر کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لا کر رکھ دیا یزید نے سر مبارک پر نگاہ کی اور کہا ہم نے صبر کیا اور صبر کرنا ہماری عادت ہے ہماری تلواروں نے سروں اور ہاتھوں کو کار ڈالا ہم نے ان مردوں کے سروں کو شگافتہ کر ڈالا جو ہماری نافرمانی کرتے تھے اور ہمارے حق میں ظالم تھے اس کے بعد یزید نے نومان بن بشیر سے کہا الحمدللہ خدا نے سے قتل کر ڈالا نومان نے جواب دیا تمہارے باپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ حسین قتل ہو جائیں یزید نے کہا ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب حسین نے خروج نہیں کیا تھا اگر حسین میرے باپ پر خروج کرتے تو وہ بھی انہیں قتل کر دیتا پھر یزید ملعون نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے کہا اے علی بن الحسین تم نے اللہ کی قدرت کو کیسا پایا امام علیہ السلام نے فرمایا رعائی تو ما قدا اللہ عز و جل قبل این یخلق السماوات والارد ہم نے وہی کچھ دیکھا ہے جو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل مقدر فرمایا تھا یزید ملعون امام سجاد علیہ السلام سے اس قسم کے کئی سوالات کرتا رہا تاکہ کسی مقام پر اسے امام علیہ السلام کے قتل کا بہانہ مل جائے جب ایسا کوئی بہانہ اس کے ہاتھ نہ لگا تو اس نے اپنے مقربین سے امام علیہ السلام کے قتل کا مشورہ لیا یزید کے مشیروں نے بھی اسے قتل کرنے کا ہی مشورہ دیا امام سجاد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یزید نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو مولا سجاد نے فرمایا اے یزید تیرے مشیروں اور درباریوں نے میرے قتل کے بارے میں جناب موسیٰ اور جناب حارون کے قتل کے سلسلے میں فیرون کے درباریوں کے برعکس مشورہ دیا ہے جب فیرون نے چاہا تھا کہ جناب موسیٰ اور جناب حارون کو قتل کر دے تو اس کے مشیروں نے کہا تھا ارجح واخا ہوں اب موسیٰ اور ان کے بھائی کو جانے دے لیکن تیرے مشیروں نے میرے قتل کا مشورہ دیا ہے انبیاء اور ان کی اولاد کو حرامزادے قتل کرتے ہیں اور انبیاء اور ان کی اولاد کے قتل کا مشورہ بھی صرف وہی دیتے ہیں جو حرامزادے ہوتے ہیں جب یزید ملاؤن نے امام علیہ السلام کی گفتگو سنی تو اپنا سر جھکا لیا اور قتل امام کا ارادہ ترک کر دیا پھر یزید نے اپنے خطیب کو حکم دیا کہ وہ ممبر پر جائے اور معاویہ ابن ابو سفیان کی مددہ اور تعریف بیان کرے اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی مضمت کرے یزید کا درباری خطیب ممبر پر آیا اس سے جس قدر ممکن ہوا اس نے حضرت امام علی علیہ السلام اور سید الشہدہ کی مضمت کی جب درباری خطیب اخلاق کی حدود پھلانگنے لگا تو امام سجاد علیہ السلام نے اسے آواز دی اے خطیب تجھ پر افسوس ہے کہ تُو نے مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضی مول لی ہے تیرا ٹھکانہ جہنم ہے پھر مولا سجاد نے فرمایا ممبروں پر بلند ہو کر جسے تم سب بو شتم کرتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو اسی کی تلوار سے یہ ممبر نصب کیے گئے ہیں یعنی یہ تمہاری حکومت اسی کی مرہون منت ہے جس نے کفار و مشرقین کو قتل کر کے مسلمانوں کو حکومت عطا کی اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام خود ممبر پر تشریف لائے اور دربار یزید میں وہ عظیم و شان اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یزید اور یزیدیوں اور قیامت تک آنے والے تمام ظالموں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے وہ خطبہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے اس خطبے کے نورانی الفاظ جاننے کے لیے اور اس پہ درباریوں کا کیا رد عمل تھا یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجئے گا ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے آواز حق بلند کرنے والی ان شخصیات کو ہمارا سلام اللہم سوالی علی محمد ہزاروں کروڑوں درود و سلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی